اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم ہماری زندگی نیک ہو تو ہم لوگوں کو بھی نیک بننا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کے ایک عجیب بات ہے ایک بزرگ کے پاس کوئی آیا کہنا لگا حضرت میرے بچے گھرک میں دعا کیجئے اللہ اسے نیک بنائے حضرت نے فرمایا اللہ اسے تیری طرح بنائے کہ آمین تو انہوں نے کہا نہیں 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 نکو 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 دعا واپس لے لیو اللہ آپ کی طرح بنائے اس کے لئے دعا کیجئے تو حضرت نے فرمایا آپ بچہ میری طرح کیسے بنے گا تیرا بچہ تیری طرح بنے گا تیری بچی تیری طرح بنے گی تو کہنے لگا نہیں حضرت یہ دعا نکو نہیں دعا کر دیتا نہیں 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 حضرت یہ دعا نکو کیوں نہیں حضرت میں اچھا آدمی نہیں میری زبان اچھی نہیں میری نظر اچھی میرا سوچ اچھا نہیں میری فکریں اچھے نہیں میری جذبات اچھے نہیں حضرت نے فرمایا جب تو چاہتا ہے تیرا بچہ صدرے جب سے پہلے تجھے صدر نہ ہوگا تو نہیں صدرے گا تیرا بچہ نہیں صدرے گا تو صدر جائے گا تیرا بچہ صدر جائے گا اس لئے میں کہتا ہوں کل آئی ایک گدشتہ ہفتہ جب صدر میں گئے تو چھتی آئی حضرت ہم چاہتے ہیں اپنے اولاد کو موبیل سے دور کریں تو میں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے اولاد کو موبیل سے دور کرنا سب سے پہلے اپنے آپ کو موبیل سے دور کریں جس گھر کے ماں باپ موبیل سے دور ہوتے ہیں اس گھر کے بچے بھی موبیل سے دور ہوں گے جس گھر کے ماں باپ موبیل میں مبتلا رہتے ہیں اور اس گھر کے بچے موبیل یہ لازم منظوم تو کرنا کیا چاہیے جس گھر کے اندر جو ماحول آپ بنائیں گے اس گھر کے بچوں بھی وہی بنے گا تو حضرت نے یہ سمق دیا کہ تم پہلے صدرو تم پہلے بدلو تو سب اسی لئے کہا جاتا ہے بچوں کو تین کاموں میں لگایا کرو سب سے پہلے ڈرائنگ میں آرٹ میں لگا دو بچوں کو تاکہ ان کا ذہن کھلے نمبر دو گیمز میں لگا دو تاکہ ان کے صحت بنے نمبر تین اگری کلچر میں لگا دو ان کا شوق بدلے دپارٹمنٹ ان کا بچہ بونے میں اسے اگانے میں اسے پانی دینے میں اس طرح کے کام میں لگا دیا کرو تاکہ بچوں کا ذوق اور شوق بدلے کوئی سی کوئی ان کے در ہنر پیدا ہو لیکن یہ یہ چیزیں ذہن کے تبار سے بھی اسرائیل نے اسرائیل سب سے کائنات میں سب سے چھوٹا ملکہ بلکہ آپ حیرت میں پڑھیں گے آج سے پچاس سال پہلے کے جو جوگرافیاں ہیں اس میں تو اسرائیل کا نام و نشان ہی نہیں اس کے بعد اس کو یہ ڈاٹ بھی آ گیا حالانکہ وہ ڈاٹ کے بھی قابل نہیں تھا گلوبل میں اس نے کیا کیا اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے اس مختصر پریوار کو مختصر لوگوں کو ورلڈ لیول میں ان لوگوں کو ذہین بناؤں گا کاریگر بناؤں گا اور ان لوگوں کو ہم ماہر بنائیں گے تو اس کے لیے کیا کیا اس نے سب سے پہلے تین کام کی سب سے پہلا کام یہ کیا اس نے جتنے بیکار چیزیں ہیں اس کو اپنے ملک سے نکالا ملک اندر بسایا اور تمام کو مجھول رکھا دوسری بات جس وقت نیٹ آیا نیٹ تو اس نے کہا پورا نیٹ ملک کے خبزے میں رہے گا ملک والے جتنی اجازت دیں گے اتنا آپ استعمال کر سکیں گے جتنی اجازت نہیں اتنے استعمال کر ہی نہیں سکیں گے آپ کا کام کتنے کا ہے جتنی کے بھی اتنی کے بھی دیں گے جتنی جی بھی اتنی جی بھی دیں گے روزانہ آپ کے لنک لگ جائے گا جتنا کام آپ کریں گے اتنا کام کرنے کے بعد پھر ختم ہو جائے گا اور چوتھا کا کیا 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 جن کا کام نہیں نیٹ سے ان کو نیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں اس اس کے لئے کیا کیا سب سے زیادہ مہنگا نیٹ بنا دیا بہت مہنگا یہ جی بھی آپ کو لینے کے لیے کئی ہزار روپے دینے پڑیں گے وہ کیوں تاکہ عیاشی کرنے والوں کے لیے راستہ نہ کھلے اور پھر پابند لگا دیا جس گھر کے اندر عورت حاملہ ہوگی اس گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے شش جہت میں کوئی بھی نیٹ استعمال نہیں کرے گا اس لیے کہ جو استعمال کرتے ہیں نیٹ اس کا اثر حاملہ عورت بچے پر اور بچے کے ذہن پر بچے کے اخلاق پر بچے کی بناوت میں بچوں کی آنکھ میں بچوں کے دل میں بچے کے گردے میں بچے کے نظام زندگی میں پڑے گا اس کے لیے ان سب پر پابند لگا دیا کوئی بھی نیٹ استعمال نہیں کریں گے اب دیکھیں آپ پوچھئے اس سے کہ تو نے جو پابند لگائی اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ ظاہری اعتبار سے ہری ایک قابل قابل بن گیا کوئی بھی وہاں نالائق حالی اخلاق کے اعتبار سے تو نالائق اپنی جگہ پر ہیں ہی لیکن اپنی تعلیم کے تبار سے ہنر کے تبار سے صلاحیت کے تبار سے کوئی بھی وہاں بہتر نہیں ملے گا دیکھو وہ کہاں سے لیا اسلام سے لیا مسلمانوں سے لیا تو ہم بھی اپنے آپ کو اپنے پریوار کو اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں سب سے پہلی چیز نیٹ سے حفاظت کریں پڑھائی میں لگائیں جتنا پڑھیں گے اتنا بڑھیں گے پڑھو کلبی میں اسکول میں کہا آج ہم لوگ بچوں کو پڑھانے میں سستی کرتے ہیں اور ایک زمانہ تھا ارے بھئے تو فیس بن کر نہیں پڑھا سکتا کورپٹ سکول میں پڑھا اور اس وقت ہندوستان میں بڑے بڑے احدوں پر فائز رہنے والے لوگ اس میں سے سکسٹی پر گورنمنٹ سکول کے پڑے ہوئے ہیں سکسٹی پر سکول کے پڑے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ سکول میں انہوں نے سکسٹی پر سکول پڑھنے کا رتیجہ کیا ہوا کہ وہ آج پیسوں کے قدر جانتے ہیں وقتی قدر جانتے ہیں جس تکلیفوں کے ساتھ وہ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں اس کی قدر جانتے ہیں اس کے لیے میں اپنے بچیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو پڑھائی ہماری بچیاں پڑھ سکتی ہیں تیسری نہیں نمبر ایک ٹیچرز کی پڑھائی خوب پڑھو اس لیے کہ بچیوں کو پڑھانے کے لیے بچیاں چاہیے پڑھو کالیج میں پڑھانے کے لیے بچیاں چاہیے پڑھو دوسری پڑھائی ڈاکٹر یہ دو پڑھائی شریعت اجازت دیتی ہے پڑھنے کی اس کے علاوہ ینبیہ بننے کے آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کو اس کے علاوہ دیگر شعبے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تمام شعبے مرد حضرات سمال لے سکتے ہیں اس میں عورتوں کا آنا کوئی ضروری نہیں لیکن اس کے علاوہ یہ تمام شعبے وہ ہیں جس میں مردوں سے کام ہو جائے گا